السلام علیکم ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جس مقصد کے لئے حکومت آئی تھی اس میں سے انہوں نے جو بڑا مقصد حاصل کیا وہ پاکستان کے لئے کتنا نقصان دے ثابت ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچ گیا ہے اور اس حکومت کی بڑی واردات کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر نقصان ہو رہا ہے اور اسی کی بازگشت اب ہمیں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ وہاں پر موجود کیز میں سنائی دے رہی ہے عمران خان صاحب یہ معاملہ لے کر گئے سپریم کورٹ میں کیونکہ کسی کی جرد ہی نہیں ہوئی کیونکہ سب جو ہیں وہاں دو رہے تھے بہتی گھنگا میں مزے کر رہے تھے اب جانتے ہیں کہ اس حکومت کے آنے کے بعد سب سے زیادہ زوردار طریقے سے سب سے تیزی سے کام کیا وہ نائب کی ترامین تھی اور اس کے بعد پاکستان میں سب سے آسان کام یہ ہو گیا کہ آپ کرپشن کریں بڑے بڑے کرپشن کے سکینڈلز بنائیں ماردار کریں جو مرضی آپ کریں چتہ مرضی پیسہ بنا لیں آپ کو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں کیونکہ سب آپ نے یہ کرنا ہے اپنے نام پر نہیں رکھنا کسی کے نام پر اپنی فیملی میں سے بیوی بچوں میں سے یا کسی دوست کے نام پر رکھیں یا رشتہ داروں کے نام پر رکھیں یا اپنے ملازمین کے نام پر کیونکہ وہ جو پکڑے جاتے ہیں کہ چیز لگ رہی ہیں ملازمین کے نام پر جو کبھی ملک سے بائن نہیں گئے وہ آپ کو اربو روپے بیج رہے ہیں یہی ہم سب دیکھتے چلے آ رہے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے سلمان شہباز جس طرح آپ دیکھتے ہیں یہ کیس یہی تھا حمزہ شہباز کا دیگر آپ دیکھتے ہیں جالے اکاؤنٹس کا کیس تو انہوں نے وہ معاملہ ہی ختم کر دیا اب انٹرنیشنلی بھی اس پر آواز اٹھی کہ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جی اپنے کرپشن کے فلحال جو قوانین ہیں وہ کچھ بہتر کریں انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو آپ کو اور ریلیف لینا چاہتے ہیں سلمان شہباز کیسے آئیں گے ابھی ڈاکٹر آسیم پر ساڑھے چھار سو کے قریب کرپشن کے کیسز ہیں وہ کیسے قتم ہوں گے ابھی رانہ صنع اللہ صاحب پر بھی کیس تھا منشیات کا وہ تو ختم ہو گیا اب نائب کا جو کیس تھا وہ بھی ختم کیا گیا اب نائب یہ کہہ رہا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہے بھریت ملی ہے ہم اس میں سپریم کورٹ جانا ہی نہیں چاہتے ہیں اسی لیے تو ساری طرح معیم کی گئی تھی اسی لیے تو اپنے بندے لگائے گئے تھے یہ سب کچھ انہوں نے کر لیا لیکن ان سب کے بدلے پاکستان کی شناخت کو اور ساخت کو عالمی سطح پر بہت بڑا نقصان ہوا کہ عالمی سطح پر آپ دیکھئے انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہو ملٹی نیشنل آرگنائزیشن ہو وہ بھی اس چیز کو دیکھتی ہے کہ بھئی ہم آپ کو جو رقم دیں گے وہ ساری کرپشن میں اڑا دیں گے جس مقصد کے لیے حکومت آئی تھی اس میں سے انہوں نے جو بڑا مقصد حاصل کیا وہ پاکستان کے لیے کتنا نقصان دے ثابت ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچ گیا ہے اور اس حکومت کی بڑی واردات کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر نقصان ہو رہا ہے اور اسی کی بازگشت ہمیں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ وہاں پر موجود کیس میں سنائی دے رہی ہے عمران خان صاحب یہ معاملہ لے کر گئے سپریم کورٹ میں کیوں کہ اور کسی کے اندر یہ جراحتی نہیں ماضی کی طرح تو کیوں دی جائے کہ آپ نے تو کرپشن کے خلاف قوانین کیا بنانے تھے کہ جو موجود تھے آپ نے تو اس کو بھی ختم کر دیا کرپشن عام کر دیا اب آپ دیکھئے کہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے نائب میں جو کیس چل رہا ہے ترامیم کی گئی جس کے بعد آپ نے یہ عرض کر دیا کہ کتنا آسان ہو گیا کرپشن کرنا صرف عمران خان اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ گئے اب یہ قوم کی طرف سے آخری امید ہے کہ سپریم کورٹ اور دوسری طرف سے آخری خطرہ ان کے موجودہ پی ڈی ایم کے لیے کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے وہ بھی صرف اور صرف یہی کیس ہے ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین خبر اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ